دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر نو مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں کامجابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامجابی حاصل ہوتی ہے دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی افتیار کریں قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا سبر اور شکر ایسے اساسے ہیں جو کامجابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لاکہ رکھ دیتے ہیں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیہ تلاش نہیں کرتا جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لئے دعا مانگو مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدے ہو جاتے ہیں پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھوان دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں کمزرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرہ بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے اندر اتنی حمد پیدا کریں کل آپ جن کے لیے مزاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچھرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک انپڑنے ہی اٹھانا ہو کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پشتاتے دیکھا ہے حساب رکھا کریں آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو جو دو گے وہی لوڑ کر آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو وہ کسی بھی محول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے انسان اپنی زندگی میں تین مرتبہ وی آئی پی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چیرہ دیکھ لیا جائے کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لئے خاص ہوں گے بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لئے نہیں بلکہ پکڑنے کے لئے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی زمانت ہے چار غلطیوں سے بچو شریف کو بے وقوف مت سمجھو مکار کو اکلمند مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے آپ محبت کی بات کرتے ہو ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جو انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے کسی کا دل نہ دکھاؤ اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پیچان کروانے آتی ہیں دولت مند کی آجزی جوانی کی عبادت غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پرشان ہوں آپ اداس ہوں آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مزاخ مزاخ میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں کسی کو نراز کر کے اور کسی سے نراز ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے بہنیں تو ہمارے لئے ہر وقت دعا کرتی ہیں چلو آج ہم اپنی بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما بددعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو یہ اصل انسانیت ہے کچھ رشتہ دار بلکل کرونا کی طرح ہوتے ہیں ان سے مناسب فاصلہ رکھنے سے ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں نوے فیصد عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرق سے ملتی ہے ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لئے بوجھ بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں کسی کو پانے کے لئے ہماری سو خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لئے ایک غلطی ہی کافی ہے منافق آل ان ون ٹائپ کا وہ پرزہ ہے جو ہر قسم کے محول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ ہونے کی صلیت رکھتا ہے گمانڈ نہ کرنا زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے شیشہ وہی رہتا ہے بس تصویر بدلتی رہتی ہے آج کل ہر کوئی اپنی گاڑی درخت کے نیچے لگا رہا ہے لیکن درخت نہیں لگا رہا کوئی ذرا سوچئے کتنے کمال کی بات ہے لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رولا دیتے ہیں لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں لفظ ذائقے رکھتے ہیں بولنے سے پہلے چک لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو قوم سا ذائقہ چکھائیں گے